موسیقی 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 کیا جائے گا اس کو ہمارا بیبھاگ نے کر کے دکھایا اور ہم کو ایک کہتے ہوئے خوشی ہوتا ہے کہ 36 گر راج کے 28 زیلوں کے 12308 پیڈی ایس ہے اس میں سمائی پورو بھنڈرن کیا گیا بیترن کا کام کیا گیا اور چاہے وہ اسٹیٹ کا یہ ہو جنا چاہے سینٹرل کا یہ ہو جنا سب ہی کلاب گرامی چھتر میں لوگوں کو دیا گیا آج 36 گر راج میں اس بات کی خوشیالی ہے کہ یہاں کا مکشمنتری کسان پریوار سے ہے اور کسانوں کے بارے میں سوچتا ہے کسانوں کے آرتے کی ستیق میں بدلاؤ لانے کے لیے انہیں سندرل لانے کرنے کے لیے سوچتا ہے اور جو بھی اوجنا بناتے ہیں اس میں کسانوں کو پہلے رکھتے ہیں اور اس کا پڑینام آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں تمام اتار چرہاو کے باوجود تمام سنگرس کے باوجود انہوں نے تھان لیا کہ کسانوں کو ہم کو مدد کرنا ہے انہوں نے کر کے دکھایا اور کسانوں کا دھان بھی کھریدا اور کسانوں کو مدد بھی کیا تو یہ ججبہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جو مانے بھوپیز بھگیل جی میں ہے میں اس ججبے کو سلام کرتا ہوں جو لوگوں کے مدد کے لیے ہمیشہ آگے آ کر کے کام کرنے کا ججبہ رکھتے ہیں اس کا 36 اگر کو بہت آگے لے جائے گا ہے ججبہ کل راہول جی نے اپنے اُس بودھن میں ایک خاص بات کہی کہ نشطی طور پر یہ جو کام ہے کورونا سنکٹ کے جتل دور میں جو موکہ منتری بھوپیز بھگیل کا کانوز کی جم کر سرہانہ کی اور یہ کہا کہ یہ موڈل ہونا کی پورے دیج کے لیے جس طرح سے سیدھے بینیفٹ دے رہے ہیں جیسا کینز سرکار نے بھی کہا تھا کہ بیس لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج دیں گے لیکن ڈیریکٹ بینیفٹ اس میں زیادہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ سیدھے جو کسان ہے یا مجدور ہیں یا اور بھی جو ونچت ور کے لوگ ہیں ان کو سیدھا پیسہ ملنے کی بات اس میں نہیں ہے جبکہ اس کو پیچارت کیا گیا کہ بیس لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج ہوگا لیکن اس یوجنہ کی انہوں نے بہت تاریف کیا اور کہا کہ اسی موڈل کو پورے دیش کو اپنانا چاہیے کہ ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر جو ہے وہ ہیت کے راہیوں پر کھاتے نہ ہو واسطوں میں کل مانی راہو جی نے کھل کر کے تاریف کیا اور بدھائی دیا مانی مکسونتے بھوپیش بھگیل جی کو کہ ایسے سمائے میں آپ نے اس یوجنہ کا سبھارم کیا جب لوگوں کو مدد کی درکار کی اور بیسٹ موڈل کے روپ میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں موڈل کے روپ میں اس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور اس موڈل سے سواروارا وار کو جہاں مل رہا ہے آپ دیکھیں گے کوئی بھی یوجنہ ہم بناتے ہیں اس یوجنہ کی سارتھکتہ تب ہے جب ادھکانس لوگوں کو بہت سنکھت لوگوں کو اس کا لاب ملے اور چھتیس گر پردیش کرسی پردیش کے روپ میں دھان کا کٹیورا کے روپ میں اس کی پہچان ہے ادھکانس جو لوگ ہیں وہ کرسی کارے سے جوڑے گئے ہیں اور اس یوجنہ کے مادھیم سے لوگوں کو جو مدد ملے گا تو میں مانتا ہوں کہ چھتیس گر کو آرکھک چھتر میں بہت اچھا سفلتا ملے گا اور لوگوں کا کسانوں کا جو حوصلہ اس سمیں ابجائی کیا ہے مانین مکسی منتری جی نے چھتیس گر کو بہت آگے لے جائے گا کیونکہ جب پورا پردیش پورا دیش میں یہاں تکی پورا دیش کرونا کے سنگھر سے مندی کا مہار جل رہا ہے وہاں پر چھتیس گر کے کسان اگر ہرسیس ہوں اتصاہیت ہوں اور اپنے کام کو پہلے سبھی اور بہتر دھنگ سے کرنے کی جسے میں آگے قدم بڑھا رہے ہوں تو میں مانتا ہوں کہ اگر کسی کو سرے جاتا ہے تو مانین مکھے ونٹی بھوبیش بھگیل کو جاتا ہے کہ جی اس بشم پریشتی میں بھی ایک کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اس یو جنا کا سوہرم کیا اور ان یو جنا جو بھارت سرکار نے 20 لاکھ کروڑ کا انانس کیا اس کا لوگوں کو سیدھا سیدھا لادنے مل رہا ہے اور اس پسٹ نہیں ہے اگر ادھیوگوں کو ریسٹارٹ کرنا ہے ریسٹیکٹر کرنا ہے تو اس کی لیے پیکج اس پسٹ روپ سے اور کلیرٹی ہونا چاہیے اس میں کہ فلانے فلانے ادھیوگ کو جس کی چھمتہ اتنی اتنی ہے ان کو اتنا ان کی سیما رہے گی ان کو ہم اس مادھیاں سے لاپ دیں گے بہت سارے ادھیوگ ہیں جہاں بجلی بند ہے بہت سارے ادھیوگ ہیں جہاں را مٹریل کیا ہوا شکتہ ہے جہاں پر بہت سارے ادھیوگ ہیں جہاں را مٹریل خراب ہو چکا ہے جہاں پر بہت سارے ادھیوگ ہیں جہاں پر مین پاور واپس ہو چکے ہیں ان کو مین پایٹ سے لانا اور مین سنٹر تک لانا گاؤں سے اور ادھو کے اس طل تک لانا ایک بڑا چنوٹی پونکام ہے اور یہ سکھ کرنا جب ان کے اوپر لون کا بہار بڑھ گیا ہے جب ان کے اوپر ادایگی کا بہار بڑھ گیا ہے کئی ادھیوگ جو ہے اپنے کرمچاریوں کو جو چھٹنی کر رہے ہیں کئی پردیش اپنے کرمچاریوں کو چھٹنی کر رہے ہیں ایسے میں سروائیو نہیں کر پائے گا بینا پاس کی روزنہ کے بینا تکیش کے اور ان تمام چنوٹیوں کے باوجود 36 گرد بیسٹ آب دو موڈل پورے دیش میں کہا جا سکتا ہے اور اس کا سرے مانے مکسیونتی جو اپنے کسانوں کو ساہی جنے کا ان کو ساہید کرنے کا کام ساہید کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے ان کا اتصاہ کو بڑھانے کا کام کیا ہے میں ان کے اس ججوا کو بہت سلام کرتا چار قسطوں میں پیسے دینے کی جو پلاننگ ہے اس کی علوچنا بھی پکس کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کی وعدہ کیا تھا کی پورے 25 روپے کو انٹل میں دھان کھری دیں گے اور اب جا کر سرکار چار قسطوں میں دے گے حالانکہ کسانوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے کسان بڑے آسوست ہیں کہ سرکار ان کو پیسہ دے گی اور ابھی جو مکھ سمیں ہوتا ہے بوہائی کا سمیں اس سمیں ایک بڑی راستی ان کے خاتے میں آگئی ہے اور کرمسہ جس طرح سے کچھ اور سرکار کے پر تینیدیوں سے ہم نے بات چکی تو ان کا کہنا تھا کہ جو خسل کٹائی ہے اس سے پہلے پوری چار قسط دے جائے گی تو جب جب ان خسانوں کو ضرورت پڑتی ہے بوہائی کے بعد خات دینا ہے یا نیزائی کرنا گوڑائی کرنا ہے اس کے بعد کٹائی یہ کرمسہ چار قسط میں پیسہ جائے گا لیکن بیپکس جو ہے اسی بات کو لے کر سرطہ پکس پہ کارگیت کرتا ہے دیکھئے پرموکت بیپکس سیدھا لیہا بھارتی جنتا پارٹی ہے اور ان کو لمبا سمائے ملا تھا پندرہ سال چھتی جوڑ کا سیوہ کرنے کا انہوں نے لوگوں کا بشواث خود دیا اور خاص کر کے کسانوں کے ماملے میں تو ان کو کہنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے نہ کسانوں کے لیے انہوں نے کبھی کھڑا ہوا نہ کسانوں کے لیے لڑی نہ کسانوں کے سمرتھن میں اپنے کیندری نیتریتیو کو پتر بھی نہیں لکھ سکا جنہوں نے اپنے کیندری نیتریتیو کے سامنے بھارت سرکار کے سامنے کھڑا ہو چیار ہی سکرے ڈھوٹھا ہی سہی کم سے کم دکھانے کے لیے تو انہوں لوگوں کو کرنا تھا لیکن وہ بھی نے کر پائے اور سبھی کاموں کو ماننے مکھے بنتی جی نے ستہ در ستہ بائی ستیپ انہوں نے کر دیا اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ بچائی نہیں تو بیپکش میں کچھ نہ کچھ تو کہیں گے میں کوئی دھار نہیں ہے اور نہ ہی جنتہ ان کے باتوں پہ بشواس کر رہی ہے کیونکہ جس دن جرورت تھا تو کھرا ہوا نہیں جب پیاسے کو پانی پیلایا نہیں بات امریت پیلا 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 جو کساموں کو جس دن سمرتھن کی جرورت تھی جس دن ان کو مدد کی درکار تھی اس دن یہ لوگ دور دور تک نہیں دکھے دو بول جن کے پکش میں نہیں بول پائے کتھی نہیں لکھ پائے آج جب سب کام ہو گیا ہے تو ناکھن کٹا کر کے سہیدوں میں گنتی کرانے کا جو پوشیس سری لینے کا ہم نے کہا تب ہوا ارے آپ نے شروع میں کہ دیا ہوتا سنٹرل کے پاس تو ہمارا کام آسان ہو گیا ہوتا اتنا سنگھرس نہیں کرنا پڑتا اتنا اس کو در دینا پڑتا آپ ہی کارن تو ہم کو ان روز نہ بنانا پڑا کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لئے تو میں مانتا ہوں پورے پردریش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کہیں نہیں دکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے بات پہ لوگ بشواس کر رہے کیونکہ ان لوگوں نے واسطوں میں کسانوں کو چھلا ہے کسانوں کے ساتھ پچھلے سمیہ جو جو وعدہ کیا تھے لوگوں نے پورا نہیں کیا اور بھبیز بھگیل جی کا بات پہ لوگ بشواس کر رہے ان کے اس احوان کا ہمارا سرکار آئے گا تو ہم آپ لوگوں کو دھان کا اچھت ملے جو دینا ہے ہم اس کو دیں گے اس کو دے کر انہوں نے دکھا دیا پچھلے سمیہ میں اور اس بار بھی بھارت سرکار نے جو گائیڈ لائن دیا جو ہمارے اوپر کنڈیشنز رکھے کہ امیسٹی بھرگنا ہے امیسٹی بھرگا اور باقی انہی یوزنہ بنا کر لگوں کو مدد بھی کیا تو یہ یہاں کی جو یوزنہ ہے وہ آستو میں مادل روپ میں ہم کہہ سکتے ہیں چاہے آرت بیوستہ کے لیے ہو چاہے کسانوں پر موٹ کرنے کے لیے ہو اور یہ کیون بھرگا ہوں یہاں کی جو آرتھک گتی بیدھیوں کا یوزنہ کا سنچالن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ریزر بینک نے بھی اپنا بھیو دیا ہے اور اپنا ورزن دیا ہے کہ 36 در کا جو آرتھک گتی بیدھیوں کا یوزنہ کا سنچالن ہے وہ بہت اچھا ہے اور آنے بھووشنوں اس کا اچھے پریڈام آئیں گے ہمیں 36 در کے لئے بہت positive سائنن ہے کہ جس پردیش کا آرتھک گتی بیدنوں کا سنچالن کا ریزر بینک تاریخ کرے میں مانتا ہوں کہ بہت positive سائنن ہے ہمارے بھوشن کی اند سرکار نے شروع سے ہی اس یوزنہ میں اڑنگہ لگانے کی کوشش کی تھی خاص طور پر اس سمیں جب دھان خریدی چکھ ہونے والی تھی اور اس سمیں یہ کہا گیا کہ آپ امیس راستہ نکال ہی لیا کیا لگتا ہے کیندر ابھی بھی اور اس میں اڑنگہ ڈال سکتی نہیں اب جو راستی جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کو جو فالو کرے گا اس کو تو کرنا پڑے گا تو فیڈرل سسٹم میں ایک کنڈیسن ہے کہ راجے کا ادھکار راستی جو ناروز ہیں اس کو ہم کریں گے تو وہ اٹیمیٹک ہم کو اس راستے سے ہم کو لاب ملے گا جس پرکار سے اگر ایمیس پی جو راجی دھان خریدی کرتے ہیں یا اتبا خریدی کرتے ہیں جسے آپ کا حریانہ ہو گیا پنجاب ہو گیا ان راجیوں کا پورا اتبا کرتے ہیں ہم نے بھی چھتیزگڑ میں جو بھارت سرکار کا گائیڈ لین ہے امیس پی میدھان خریدی ہم نے بھی اس کا پالن کیا ہے ان یوزنہ بنا کر کسانوں کو پرموٹ کرنے سے کہیں پر بھی روک نہیں ہے تو ہم کی اندر کا بھی نابس اس کو بھی پورا کیا ہے کسانوں کو سپورٹ کرنے دوسرا یوز مجھ چلا ہے تو کہیں سے بھی دیکھتا نہیں کہ کوئی ٹیکنیکل دکھت آئے جس طرح سے 24 دوسرا کیا اس میں سبی راج جی مان نے خاردی منتریوں کو آمن تریت کیا تھا اور خاردی بھاگ کے عدی کاری ہوئے چرچہ کے دوران پہلے انہوں نے کلیانکاری یوزنہ کے بارے میں سمیچھا کیا مجھے کہتے ہوئے بہت پرشنطہ ہے کہ کلیانکاری یوزنہ جو کینڈری خاردی منتری جی نے ہم بہت بہت دیا اور پرشنطہ بھی جاہر کیا سمیہ پر ہم یوزنہ کا سنچالن تھا چاہے پریوہان کا ہو سٹاکنگ کا ہو بیترن کا ہو سکو ہم نے کر کے دکھایا انہ ایسو میں ہم نے اس بات کو رکھا کہ چھتیز گر دوسرے پردیسوں سے آرہے ان کا سلسلہ جالی ہے چاہے کئی لوگ ٹرک میں بس میں کئی لوگوں کو راجی سرکار سنٹرل سے ملکہ کہ ٹرین چلا رہے ہیں اور ٹرین چلا رہے ہیں کئی پیدل چل رہے ہیں ان کا چپل ٹوٹا ہوا ہے کئی لوگ پیر میں چپل نہیں ہے سیر گھٹری ڈھوئے ہوئے ہیں بچے کندے میں گوڈی میں لیے ہوئے ہیں گوکے پیاسے چل رہے ہیں آہ ایسے سمیہ میں اور لوگ کے لئے اور سپورٹ کیا آشکتہ ہے اس لیے لوگ جو بھی اپنے گاہوں پہنچ رہے ہیں آہ کم سے کم ابھی برسانت اور کرسی کاری جبتا خیدی باری جبتا خوکا تو تک تو رہیں گے آہ اس کو تین مہنا اور جو پرلیانکاری ہو جانا ہے جو نیسول کو میں راشن اوان سم آگری بھی تنکی آرہا ہے اس کا آوازی بڑھانی کے لئے ہم نے مہنگ کیا اور ساتھ میں جو ہمارا پرانا جو مہنگ تھا اس کو ہم نے ہم نے کہا تھا کہ جو اسٹیز کا مہنگ ہے چھتیسی راج جکہ چوبیس لاکھ کے جگہ میں بتیس لاکھ میٹھ ٹرن کھندری پول میں چاہوز جمع کرنے کی انوات ملیں اس میں سنٹرل پول میں تب ہم لیں گے جب FCI میں اس پیس بنے گا اس بات کا ہم نے ملنڈ جلایا ہے کہ اس پیس میں جگہ بن چکا ہے اور یہ اچیت سمائے ہے جب کرونا کے خلاف سب پردیس اور دیس لڑائی لڑ رہا ہے ایسے سمائے میں 36 گھر کو مدد کی ذرکار ہے تو اس میں ہمارے جو ایکس ٹس گیار لاکھ میٹھ ٹرن بھان سٹاک میں پڑا ہے اس کے نکتار کے لئے فنٹر پور میں 24 کے جگہ میں 32 لاکھ میٹ ٹرن چاہول جمع کرنے چنم مطل پردار کریں جی ایک چیز سمجھ چاہیں گے جیسے چناؤ میں آپ لوگ نے مکہ دھان کیلئے ایسے دھان دھان پس چیس دھان دھان پچیس سورو کے کنٹل میں جب خریدی ہونے لگا دھان کے پرتی آکرشن بڑھا باگ بنا یہ ہر پل خاص